کی صحت رہے گی تو آپ اپنا خود کا بھلا کر پائیں گے اپنی فیملی کا بھلا کر پائیں گے اور فائنلی آپ اپنے ریجن کا بھلا کر پائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ہی کمزور پڑ گئے نشے کی لت پگڑ گئی پھر سب ہی کچھ برباد ہو جاتا ہے بندہ خود خراب ہوتا ہے اس کی آج ہم نے ملاقات کے اس پروگرام میں دعوت دی ہے شری صدان شیف ورما صاحب سے جو ایس ایس پی سوپور ہے سینئر سپرانڈنٹ پولیس آئی پی ایس آفیسر ہے پروگرام میں آنے کا ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم شکریہ اور شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں تو ہم اپنی بات ان کا زیادہ ٹائم نہیں لے لیتے ہیں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیں ان سے براہ راستہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرکار نے جو کوویٹ کے خلاف لڑنے کی جو رنگ نیتی بنائی ہے اور پولیس اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ ذرا تھوڑا اس کی وضاحت کیجئے تاکہ یہ ہمارے ناظرین ہیں وہ سمجھ پائیں کہ کیا رنگ نیتی ہے جو سرکار نے بنائی ہے جو پولیس ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جی بلکل دیکھیں اس میں آپ جیسا کی آئی کومن نولیج ہے مطلب کسی چھپا نہیں ہے کہ بیماری نے آج کل کتنا کہہ ڈھا رکھا ہے مطلب آپ کسی بھی چینل میں کھولی کہیں بھی بھی آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گی بیماری کتنی بری حال میں چل رہی ہے اور وادی کشمیر اور اسپیشلی جو ہمارا علاقہ ہے بارہ ملا اور سوپور کا علاقہ ہے یہاں پہ بھی کیسی بڑھ ہی رہے ہیں ابھی انفرچنیٹلی ہوتے کنٹرول میں نہیں آئے جتنے ہونا چاہیے جتنے ہونا چاہیے تو اسی لیے ڈی سی صاحب نے اس میں اس میں پورے رسکشنز ہیں سوائے اسنشل کموڈیٹیز کے ساری سوائے اسنشل کموڈیٹیز کے ساری سر ویسیٹ کرا گیا ہے بلکل اس میں انہوں نے وینڈو دیے چار سے ساتھ شام کے چار سے ساتھ کی وینڈو دیے جس میں جو اسنشل سر ویسیس ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں اپنا تو اس کے علاوہ جو ہے ٹوٹل دسکشنز ہیں اس کے علاوہ سب کو ہدایت بھی دی گئی ہے اور فائنز بھی کرتے ہیں ہم کبھی سمجھاتے بھی ہے اپنی طرح سے ساری کوشش کرتے ہیں کہ یہ دسکشنز انگرن ایمپلیمنٹ ہو جائیں تاکہ یہ یہ جو بیماری کے کنٹرل میں آجائیں اسی بھی ہمارا فوکس رہتا ہے اس میں وہ جو سوشل ڈسٹینس تو کس طرح سے آپ مینٹین کرتے ہیں اس میں کیا ہے ایک تو ہم اس میں تھوڑا سا پہلے اویرنس ہم تھوڑا کرتے ہیں اس میں نوملی صبح سے صبح اور شام انونسمنٹ بھی ہوتے ہیں جو ہماری پولیس پارٹیز انونسمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی ڈسٹیکشنز ہیں تھوڑا دوری بنائے رکھی ہیں کہیں کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خود ہی جو ہے انٹروین کر کے سوشل ڈسٹینس بنانا پڑتا ہے بنانے پڑتے ہیں جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ بینکس میں کافی بھیڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیسے نکالنے آنا جانا پڑتا ہے تو اس میں کئی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ضرورتیں ہیں ان کو بھی مجبوری آئیں جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں تو ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہی بنتا ہے بنتا ہے تو اس میں ہم ایسی جگہوں پہ ہم خود بھی انٹروین کر کے سوشل ڈسٹینسی کا مینٹین کرتے ہیں اس کے لئے وقت شاپس کے آگے وہ جو ہم سرکلز لگواتے ہیں ٹھیک ہے گولے لگواتے ہیں کہ بھئی اتنے اتنے دوری پہ لوگ کھڑے رہے ہیں ایک نمبر دو نمبر اگزائٹلی تاکہ جو ہے تھوڑا سا ڈسٹینسے گناہ رکھیں کیونکہ لوگوں کے اگر لوگ سیف رہیں گے تب ہی ہر کوئی تب ہی بیماری کنٹرل میں رہے گی تو یہ رہتے ہیں ہماری طرح سے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں سر آپ کو کوئی اس میں implement کرنے میں کوئی دکت آ رہی ہے یا لوگ اچھی طرح سے سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں improvement کافی ہے جب سب سے initial lockdown تھا اس ٹائم پہ کافی violations ہو رہا ہوتے تھے اب دیرے دیرے لوگوں نے بھی اس کی جرورت ہے اس کی جو جرورت ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ بھئی یہ کرنا چاہیے بٹ ابھی پھر بھی problems ہیں بلکل کئی جگہوں پہ ابھی بھی throw follow نہیں ہوتا ہے ٹھیک انفورچنیٹلی تو اس کے لیے ہمیں FIS بھی دینے پڑتے ہیں کبھی کبھی ہمیں چیز بھی کرنی پڑتے ہیں کبھی گاڑیاں چیز کرنی پڑتے ہیں تو یہ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ improvement ہو رہا ہے لوگوں میں دیرے دیرے اس کی سمجھ آ رہی ہے کی کرنا چاہیے سر سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پلیس فرنٹ لائن ویریئر ہے کوویڈ کے خلاف بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے health department بھی ہے ہلتھ دیپارٹمنٹ بھی ہے front line ویریئر سے ہے exactly exactly ہمارے ناکے پہ ہمارے چیک پوست پہ جو ہمارے سپاہی ہوتے ہیں ان کا فیس ٹو فیس سامنا ہوتا ہے کئی بار پیشنٹ سے بھی سامنا ہوتا ہے جو کی ایمبلنس میں جا رہے ہوتے ہیں یا لوگوں سے بھی سامنا ہوتے ہیں تو front line پہ رہتے ہیں فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں ہمارے چیک پوست پہ جو ہمارے جو سپاہی ہوتے ہیں سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس فرنٹ لائن ویریئر سے جی اور ہیلت ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ وابستہ ہے وہ بھی front line ویریئر سے اور میڈیا کو آپ سر کے اس نظر سے دیکھتے ہیں میڈیا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے میڈیا فرنٹ لائن ویریئر آپ کی نظر میں ہے یا نہیں ہے اب ذرا اس پہ تھوڑا وزاعت کریں دیکھیں میڈیا کی کسی بھی ڈیموکرسی میں میڈیا کی بہت importance بہت امپورٹنس ٹھیک ہے نا وہ ایک pillar of ڈیموکرسی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس بیماری کو بھی ہنڈر پرسنٹ میڈیا بھی ایک front line ویریئر ہی کہلائے گا کیوں کہلائے گا کیونکہ دیکھئے ہر ایک اپنا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے پولیس والے کا اپنا رول ہوتا ہے ہیلتھ ورگر کا اپنا رول ہوتا ہے میڈیا کا اپنا رول ہوتا ہے اگر آج اتی لوگوں میں اویرنس فیلی ہے اس بیماری کو چلتے تو ٹھیک ہے سرکار نے کام کر رہا ہے پولیس نے بھی سمجھا ہے لوگوں کو بٹ اس میں میڈیا کا بھی بہت اہم رول ہے میڈیا کی جو کانسٹن ریپورٹنگ ہوتی چاہے وہ ٹیلیویجن چینلز ہو گئے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو گیا چاہے پرنٹ میڈیا ہو گیا ہر ایک پہ چوئے ڈیلی بیسس پہ اس میں خبریں آتی ہیں اور انفریکٹ سوشل میڈیا پہ تو منٹ پر بیسس پہ خبریں آتی ہیں کہ آج کیسز اتنے ہو گئے آج یہ کیسولٹی ہو گئے اس سے بھی لوگوں میں بیماری کتنی سیریس بیماری ہے اس لیے میڈیا کا بھی ایک بہت اہم رول ہے اور میڈیا لوگوں کو بلکل بلکل کیونکہ ایک میڈیم ہے سر میں سمجھتا ہوں ایک میڈیم ہے سر بلکل پولیس اور لوگوں کے درمیان دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے نا کہ لوگ ڈان میں کیا ہوتا ہے کہ پولیس کا اپنا رول ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن کا اپنا رول ہوتا ہے بٹ لوگ ڈان تک تک سسسل نہیں ہوگا جب لوگ اس کو خود ایمپلیمنٹ نہیں کریں اگر لوگوں میں خود ایویرنس نہیں ہوگی تو لوگ ڈان کو ہم کتنا بھی کر لیں وہ فائدہ نہیں ہو جائے لوگ موقع دیکھیں ہی وہ کریں گے کریں گے تو یہ ایویرنس والا پوائنٹ ہے یہ اس میں میڈیا کا رول ہوتا ہے وہی اس کا گام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس میں جاغت بنانا ہے تو اسی لیے میں نے بتایا اچھا سر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے صحیح تاکہ آپ کی یہ سرکشا ہے کووٹ سے بچ جائیں گے آپ جو پینڈیمک ہے اس سے بچ کے رہیں گے آپ بالکل تب جب آپ گھروں میں رہیں گے ملنا جلنا بند کریں صحیح مگر سر اپنے پولیس کے جوان جو سڑکوں پر ہوتے ہیں جی ڈیوٹی دے رہے ہیں جی ہر آنے جانے والے کو جی ان کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جانا کہاں آنا کیا کام ہے کس طرف کس طرف کو کس طرف سے آئے ہیں کس طرف کو جانا ہے جی کیا ان کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ وہ پینڈیمک میں آ سکتے ہیں دیکھئے پینڈیمک کا خطرہ تو ہر کسی کو اور جو بھی فرنڈین واریس ہیں ان کو تو خاص کر رہے ہیں چاہے وہ میڈیکل ہو گئے چاہے وہ بلس کے کمچاری ہو گئے جو سیدھے سیدھے انٹریکشن کرتے ہیں اب اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جوان سرکشت رہے ہیں ہم ان کو بریفنگ رہتی ہیں بھئی آپ خود بھی اپنے سوشل ڈسنسنگ کا استعمال کریے سینٹائزر ہم پاس میں ہی رکھتے ہیں جیسے جگہ ناکہ پارٹی ہے تو ہم ایک پارٹی ایک کے پاس سکتے ہیں کہ سینٹائزر کی بوٹل وغیر رکھتے ہیں سمیں سمیں پہ ہاتھ ہوت کرتے رہے ہیں ماکس کا ہم انچوں کرتے ہیں کہ اپنے پولیس والے بلکل ماکس پہنے ہم نے کافی پوچھ کر رہا ہے میں سوپور کا پتا سکتا ہوں سوپور میں جتنی بھی جو ہمارے جو جو جوان ہیں فرز جو سب کا ہو چکا ہے سیکنڈ ڈوز بھی کافی لوگ کا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں اس سے بھی ہم انشاء کرتے ہیں کہ ہم ہمارے ہمارے اپنے جوان بھی کم سے کم سرچ لیتے ہیں تو اس سے کافی امپیکٹ پڑتا ہے یعنی ایک سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا جوانو کو содائے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو خ envopath ۼ۪ صحیح ۶plicتے کم آتے ہیں تو스�یل سکتا ہے اس طرح اس طرح سے ہم نے جوانوں کو بھی بچاتے پوچٹی بھی ایک آتے ہیں پوسٹیو بٹ کم سے کم پھر بھیinchاب ہےہ سار جو یہ صورتحال پینڈیمک کی پیدا ہوئی ہے اور پوری جو State اس وقت اس کی لپیٹھ میں ہے ٹھیک تو اپنے جوانوں کو کھیں دار تو نہیں لگتا ہے کہ وہ ڈیوٹی جانے میں یا ڈیوٹی روڈ پر دینے میں ہشک چاہ تو نہیں رہے ہیں نہیں دیکھئے ہر ایک کو اپریہنشنز ہوتے ہیں ہر ایک کو ٹھیک ہے بٹھ ہر ایک کا ڈیوٹی ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں میڈیکل سٹرک دیکھیں رسک تو ہر کسی کو ہے میڈیکل سٹرک تو اور بھی زیادہ رسک ہے جی جی سر بٹھ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں سر ٹھیک ہے تو وہی کام پولیس کا بھی ہے جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی تو کر نہیں کریں اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا کون کرے گا سر صحیح بات ہے ایسے سر پولیس آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے جی کووڈ میں جی وہ کیس بھی ریجسٹر کر رہی ہے جو بلکل صحیح ہوتا ہے نا اس کے اقلاب آپ کیس بھی ریجسٹر کر رہے ہیں آپ دکانیں بھی سیل کر رہے ہیں وہ بھی کرنا پڑتے ہیں تو آپ جرمانی بھی کرم ان کا کیا جا رہا ہے جی اچھا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تاجروں اور پولیس کے بیچ جس کے کہتے ہیں جی پولیس گئی تو تاجر نے دکان بزنسمن نے دکان کھولی جی پولیس آئی تو بزنسمن نے دکان باندھ کی جی میں میں سمجھ میں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ گلتی کیوں ہو رہی ہے کیا تاجروں کی کوئی مجبوری ہے اس مجبوری کے پیچھے کیا ہے ہم نے کچھ سمجھا ہے کہ جو یہ تاجر لوگیں اپنی دکانیں کھول رہے ہیں کیوں کھول رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کارن ہے کیا وجہ ہے کیا کیا غلطی ہے یا کوئی مجبوری ہے جی دیکھیں اس میں کیا ہے کہ دونوں چیزیں spilled تھوڑا جرورتیں بھی ہیں تھوڑا مجبوری بھی ہیں دونوں چیزیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تو awareness کی کمی ہے اور ان کی لوگوں کی مجبوری بھی رہتی ہیں وہ بھی ہم سمجھے اب جو آرڈر ہے تو آرڈر ہے اور پلس سرکار نے سپیشلی ونڈو بھی کھول رکھی چار سا سات کا ایک ونڈو دے رکھا جو ڈی ایم سب کے آرڈر میں ہی انکلوڈ لیا تو اس ونڈو کے دوران کھولنے کا آلاود ہوتا ہے اسنشل سب سے کھول سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دیکھیں جتنا جو نقصان مگر ہوتا ہے ہم شور جو اسوسیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ان کی اسوسیشنز ہوتی ہیں مارکٹ پریسیجنز ہوتے ہیں یہ بھی ایڈمیسٹریشن سے لگاتا ملتے رہتے ہیں تو کچھ وای میڈیا نکلتا ہے نکلے گا ٹھیک ہے تو جب نکلے گا تو اسی سب سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا ایسے میں کچھ پروبلم بھی ہوتے ہیں کسی کی جیسے آپ نے کہا ہے کچھ پروبلم بھی ہو سکتے ہیں اس پروبلم کو کوئی ریڈیس کرنے کا ہم نے ہمارے بس کوئی پروگرام ہے دیکھیں میں نے بتا ہے اس میں کیونکہ اب اس میں مجھ سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو ڈی سی سب سے سوال پوچھنا چاہیے ہاں تو بیسکلی کیا ہے کہ اس میں جو میں نے بتایا ہے جو مارکٹ اسوسیشن کی جو پریسیڈن وغیرہ ہیں وہ ایڈنیسیشن سے کونسیڈ ٹیش میں ہیں تو ایم شور ایڈنیسیشن ان کی بھی پروبلمز کو آن بورڈ لے کے کچھ نکوچ ان کو دے گی جیسے ابھی میں بتایا ہے جو چار سا ساتھ کی ونڈو ہے یہ ان کے انپوٹ پہ ہی کرا گیا انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں مشکلات کیا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انہوں نے ایک ونڈو کھول دیں چلی ٹھیک ہے اس سمیہ سے آپ کھول سکتے ہیں تو ایسی کچھ نکوچھ کو کریں گے ٹھیک ہے ہاں بٹ یہ اگر ایڈی سی صاحب جیادہ اچھا بتا پائیں گے کیا کیا ایڈیسل کیسے ہو رہا ہے دیجن کیا ہوگا بلکہ سر پولیس لا ان فورس ایجنسی سب سے بڑی ایجنسی ہے جو دیج بار میں سمجھے جا رہی ہے یا سیٹیٹ میں ہم سمجھتے ہیں جی لا ان فورس ایجنسی ہے جی تو ہم بحثت یہ ایس ایس پی سوپور جی تھوڑا جاننا چاہتے ہیں آپ سے ایڈیمنسٹریشن انٹرفیئر ہر بار کر رہی ہے جب کوئی گریوینس آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے جی لوگ گریوینس کر رہے تھے مٹن کاریٹ زیادہ ہے ٹھیک ایڈیمنسٹریشن نے اس میں انٹرفیئر کر کے اس کا ریٹ فکس کی ہے سر ٹھیک لوگ انہیں گریوینس کی ہے مرگ کا ریٹ زیادہ ہے ایڈیمنسٹریشن نے اس کا ریٹ فکس کر کے تو لوگوں کو ایک ریٹ دیا ہے کہ بھئی یہ ریٹ ہے ایسے میں بیچ دو اور یہ ویجٹیبل کا بھی ریٹ وہ بھی ایڈیمنسٹریشن فکس کر کے لوگوں کو بتا رہی ہے اور لا انفورس ایجنسی تو پولیس ہے سر پولیس اس کو ایمپلیمنٹ کر رہی ہے اچھا جب پولیس ایمپلیمنٹ کر رہی ہے تو اس میں کہیں اوپر نیچے تو ہوتا ہے سر میں یہ نہیں بولوں کہ ریٹ تو اب ڈاؤن تو کبھی ہم ہم ہوتا ہے سر مگر ایک چیز اور جو لوگ شکایت کر رہے ہیں جی اگر پولیس یا ایڈمنسٹریشن مٹھن کا ریٹ فکس کر رہے ہیں جی اگر پولیس ایڈمنسٹریشن یہ سبزی وغیرہ کا ریٹ مرگ وغیرہ کا ریٹ مقرر کر رہی ہیں فکس کر رہی ہیں جی تو ایک یو ایس جی ہے جی الٹرا سنو گرافی جو حلت سے ریلیٹنگ ایشو ہے جی گورنمنٹ کا ریٹ اس کا ڈیڑھ سو روپے ہے ٹھیک جو پریویٹ میں اس کا سات سو روپے لے رہے ہیں جی اور سی ٹی سی ٹی سکین کا گورنمنٹ ریٹ ہے اس کا ہزار ہزار بارہ سو یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ بتائیں کہ کہیں پندرہ سو بھی ہوگا کوئی اور بڑا پروجیکٹ ہوگا یہ سی ٹی کا یا کیٹیگوری کا تو پندرہ سو بھی ہو سکتے ہیں مگر بازار میں اس کا پانچ ہزار چھزار روپے ریٹ ہے جی کیا ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں لوگوں گریب لوگوں کو یہ کوئی ریٹ فکس اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں اب سر ٹھیک دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں دیکھیں پہلی چیز تو جیسے آپ نے خود ہی بتایا ہمہم کہ یہ ریٹ فکس کرنا بسکلی ایڈمیسٹریشن کا کام ہمارا ہمارا ہمیں انفورسمنٹ ٹھیک ہے نا تو اگر کل کو گورنمنٹ اس میں سلین لگاتی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی اس میں ریٹ اتنا ہے اور ہمیں دیتی ہے کہ یہ کام کی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہم اس کو جس سپریٹ میں ہم مطن کا اور سبجیوں کا ہم ریٹ کو انفورسمنٹ کا ہم کرتے ہیں اسی سپریٹ میں ہم اس کو بھی فالو کریں گے اس میں ہوتا کہہ ہے کہ اس میں انفورسمنٹ میں بھی کیا ہوتا ہے جو انٹ افیٹ رہتا ہے اس میں جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم مارکٹ چیکنگ سے ہوتی ہیں جی جی سر اس میں ایڈمیسٹریشن کا کوئی مجیسٹریٹ وغیرہ ساتھ میں آتے ہیں یا یہ فوڈ دیپارٹمنٹ کا کوئی ساتھ میں آگیا ہماری پولیس پارٹیز بھی رہتی ہیں تو پھر ہم مارکٹ چیکنگ ہوتی ہے اس میں فائنس وغیرہ اکھٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی زیادہ ویلیشنز پہ افائیرسی لگتے ہیں اس میں ایسنشل کموڈیٹیز میں تو اس حساب سے کام کرتا ہے کل کو اگر لیٹس سے کہ اس کے بارے میں کچھ آتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بیسیکلی کیا ہے یہ کال ہر ایک کا ایک لیول ہے کال لینے کا ٹھیک ہے تو اس میں یو ایس جی پہ یا سی ٹی سکین پہ کال لینی ہے یا کیا ہے یہ ان کے لیول کا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر وہ کال لیتے تو ہمیں دیفینیٹلی گو آئیڈ اور ہمیں کوئی اس میں اوشی نہیں ایمپلیمنٹیشن میں سر میں نے ایک چیز اور جو میں آپ کی مادرم سے بتانا چاہوں گا دیکھیں یہ میں بتاؤں گا ایسا کامن مطلب ہاں لے میں کی طرح سی میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں امی شور آپ سبھی آج کال سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں نیوز بھی ایسی بھی فالو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنا جتنا میں جتنا میں نے ابزور کر رہے جو سی ٹی سکین کے جو ریٹ بڑے ہوئے وہ کیوں ہیں کیونکہ آج کال یہ چلا ہے تھوڑا سا رومر کے لیجے یہ جو بھی کہ لیجے کہ کوویڈ میں سی ٹی سکین کرانا ہے یا کرانا ہے اس کی میڈیکل ایفی کیسی بھی ہوتا ہے جتنا ابھی تک آگا ہے ٹھیک ہے نا ایوین ڈاکٹرز بھی نہیں جلدی ریکومنڈ کرتے ہیں کہ سی ٹی سکین آپ بار بار کرائیے کہ سی ٹی سکین کے اپنے اس میں رسک ہوتے ہیں اس میں ریڈیشن کا خطرہ رہتا ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ کے مماجم سے یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ لوگوں کی رفت میسیج دینا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں کی طرف جواد بھاگیں کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کر رہا ہے فیطال ویسٹی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی ہم 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 ادر وائز کیول کسی کے ڈر سے کوویٹ کی بیماری سے یا کسی اور بیماری کے ڈر سے ان سب چیزوں پر نہ جائیں ہم 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 ٹھیک ہے نا کیونکہ دیکھیں ریٹس ایسے ہی بڑھتے ہیں جب لوگوں میں میں فیلتا ہے پینک فیلتا ہے یا رومر فیلتا ہے کہ بھئی اس اس کے ریٹس بڑھ گئے اس کو ابھی کرانا چاہیے ریٹس اور بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا ڈرپل افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میری لوگوں سے گزارش یہ رہے گی کہ آپ ان سب چیزوں پر نہ جائیں میڈیکل ایڈوائس پہ ہی کام کریں جب ڈاکٹر کوئی ریکمینڈ کرتا ہے کسی سیڈی سکین کے لیے یا میڈیکل پروسیجر کے لیے تب ہی اس کی طرف جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ گریب لوگ افرٹ نہیں کر پا رہے ہیں جی ایز ایکوالنٹو گورنمنٹ جی 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 تو یہ آپ کی نظروں میں یا میری نظروں میں کیا یہ ہے کیا دیکھئے میں نے بتا ہے میں نے بتا ہے دیکھئے دیکھئے ایسا کومن مین تو میں کہوں گا ٹھیک ہے کومن مین سر دیکھو آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں ایس ایس پی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سر تو میں اسی کے ذات سے جواب دوں گا نا تو میری کومپیٹنس کے باہر ہے ٹھیک ہے نا کل کو میں اگر ایڈنسیشن کال لے کے اس پر ریٹ فکس کر دیتی ہے تب میری کومپیٹنس کے اندر آ جائے گا جی سر تب میری پاور میں آ جائے کہ اس ریٹ کو امپلیمنٹ کرنا جی سر اس لونگ اس کی ابھی گورنمنٹ نے جب تک نہیں کر رکھا ہے کچھ تو اس میں آئی کانٹ سے کی بھی اس میں کیا ہے کیا نہیں پلسی ڈیسیجن ہے ریٹ تو ہونا چاہیے اس کا سر دیکھو اس ای کامنمنٹ ہونے چاہیے ہونے چاہیے کیا ہے کہ ایڈنسیشن کے اپنی کنسٹینٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے ہی سب سے فیصلہ لیں گے بلکل سر بلکل سر بلکل سر جی اچھی بات ہے اس ای کامنمنٹ اس کا ریٹ فکس ہونا چاہیے یہ لوگوں کا فائدہ ہوگا سر تو مجھے لگتا ہے جتنی بھگریب ہیں بچ جائیں گے سر ہم تو تقریباً ایک الٹرسونوگرافی میں غریب آدمی کو پانچ سو روپے بچ جائیں گے تو آپ یہ ایڈنیسٹیشن تک بات لے جائیں جی میں نے اپنے یہ ایڈیشنل ڈی سی صاحب سجاد پرویس صاحب سے معلوم اٹھایا ہے اس نے بالکل میرے کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس معلومے پر ڈیسٹیشن لیں گے ڈیسٹیشن صاحب کو بلائیں گے ہم ایک میٹنگ کال کریں گے اور اس پہ ریٹ فکس کریں گے اگر ڈیسٹیشن آتا ہے تو ہم اس کو چیتے گے بلکل بھی کریں گے آپ نے یہاں بہت اچھا کام کیا ہے ڈرگس پر بہت بڑیا کام کیا آج کل ڈرگس مجھے لگتا ہے بہت اس میں گراوٹ آئی ہے ڈرگس کا جو کرائم گراف ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے مگر سر ایک چیز جو یہ برگلری ہے اس میں بھی گرافت بہت کم آ گیا دکانیں آپ لٹتی نہیں نظر آ رہی ہے بگر ایک چیز سر دکھنے میں آ گیا ہے گاڑی اٹھانے والے گاڑی چوری کرنے والے موٹر سیکل چوری کرنے والے وہ ریٹ تھوڑا بڑھ گیا ہے سر اس سلسلے میں آپ سے ہم تھوڑا وزار چاہتے ہیں کہ کیا کریں ہم سے اس میں ہم نے کیا ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی سپیشل ٹیمز بنا رکھی ہیں اب میں جائے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ افیشل تیک کی چیزیں ہوتی ہیں سوڑا سیکریڈیو ہوتی ہیں اس میں ہم نے سپیشل ٹیمز کنسیڈو کر رکھی ہیں اس میں نے افسر کوئی کام دیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار گینگز ہوتے ہیں یہی کام ہی کرتے ہیں اس میں بریک تھوڑی چاہیے ہوتا ہے تو ہماری ٹیمز لگی صبح شام تو ایم شور کی جلدی ہی ایک آت کیسز میں ہم نے سکسس ہوا بھی ہے ریکاوریز ہوئی ہیں بٹا ایم شور اس میں بھی جلدی سے جلدی ریکاوریز ہوئیں گی لیکن مجھے پورا بھٹا سار یہ سر سر لوگوں کے پرابلمز لوگوں کی پرابلمز مگر یہ ایشیو سر ایڈمیلسٹریشن سے ہے بگر ہم تھوڑا بہت آپ سے بھی ایڈرس کر رہے ہیں سر آپ اس معاملے میں بہت ہلف کر سکتے ہیں لوگوں کا سر بجلی کا معاملہ ہے جو بجلی کا معاملہ پچھلے مہینے سے چلا آ رہا ہے بہت بڑی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی اب مجھے شکایت نہیں لگ رہی ہے اب کہیں سے اگر وہ وائر وغیرہ گری وغیرہ ہو یا کسی ایمپلائیز سے کوئی کوتائی ہوئی ہو تو باقی مجھے لگتا ہے بجلی برابر مل رہی ہے چلیے یہ تو مجھے اچھی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے پانی کا معاملہ ہے سر لوگ شکایت کر رہے ہیں پانی نہیں آ رہا ہے یہ نورباگ ایریا ہے یہ کولنی ایریا یا اور کوئی ایریا ہے تو آئے دن اس میں پانی میں آنے میں دکت آ رہی ہے لوگ ان کو نہیں مل رہا ہے اور روڈ وغیرہ کی خستہ حالی بہت ہے سیری نگر میں میں نے دیکھا وہاں تو وہ ڈیولپمنٹ آتھارٹیز والے کام کر رہے ہیں روڈ کی پیچنگ کر رہے ہیں میکڈیمائزنگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں سوپور میں ایسا ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نہ بارہ ملا میں نظر آ رہا ہے تھوڑی سی لوگ آپ سے ہلف چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں یا لوگوں کی طرف سے یا روکیسٹ کر سکتے ہیں سر یا کچھ لوگوں کی آپ ہلف بھی کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں انٹرپیر ہو دیکھیں جتنا مجھ سے بنے گا ایس ایس پی سوپور جتنا مجھ سے بنے گا میں جب سے پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے جو ایشوز جتنے بھی ایشوز ہوتے جتنے ہماری نولیج میں آتے ہیں ہم بھی ان کو کمیونکیٹ کرتے ہیں ہم جو اپنے مطلب ویا مطلب اوفیشل کمیونکیشن بھی آن اوفیشل کمیونکیشن کی طرح کی ذریعے بھی ہم کمیونکیشن کرتے ہیں ایڈنیسٹیشن سے ٹھیک ہے تو ہم شور کی دیا اپرائیز ہوتے ایشو اور خوش نگوچ پو دیفنیٹلی اس نہ کریں ٹھیک ہے ہماری طرف سے رہتا ہے ٹھیک ہے سر لوگوں سے لوگوں سے آپ آپ سے بہت توقعات وابستہ ہے بحثت ایک ایپی ایس آفیسر بحثت ایک ایس 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 پی سینئر سپر انڈینٹا پولیس سوپور میں لوگوں کی بہت ساری توقعات ہے آپ سے وابستہ لوگ چاہتے ہیں کہ بہت ساری مسائل بھی ہے ان میں بھی آپ ان کا ہلب کریں سولوشن میں سولوشن میں چلو آپ زیادہ ڈیٹیل میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں اب لاسٹ میں ہم سر آپ سے روکاسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنا آڈینس کو اپنا پیغام دیجئے اپنے پیغام میں آپ کیا کہنا چاہیں گی جی 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 یوت کو اپنے میڈل ایجٹ کو اپنے سینئر سٹیزن کو کیس طرح سے اپنا اٹھنا بیٹھنا رہنا چاہیے اور آپ اس کا جو وہ ہے برادری کا محول ہندو مسلم ست اطاعت وغیرہ اس کو قائم کس طرح سے رکھنا ہے یہاں پر یہ آپ میں جیدہ کچھ تو نہیں میں بولوں کیونکہ آپ نے بہت سا ایک چیزیں بتا دی ٹھیک ہے بٹ میں کچھ ایک چیزیں میں جلور کہوں گا دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ کوویڈ بیماری ہے اس کو سیریسی لے اس کو لائٹلی مت لیں کہ سوچیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ کافی سیریس بیماری ہے اس نے مطلب کا وادی کشفیل میں تو اتنا برا حال نہیں ہے بڑا اگر آپ دیکھیں نیوز وغیرہ تو باقی دیش نے کافی سفر کر رہا ہے اسپیشلی ڈالی اور جو بڑے میٹرپولٹین ایڈیا سے وہاں بھی بہت جاری ایفیکٹ اس کا ہوا ہے تو اس میں احتیاط جرور بڑھتے ہیں اس میں احتیاط بڑے سمپل ہیں ہاتھ دھونا دوریاں بنائے رکھنا ماسک پہنا سمپل احتیاط ہیں جسے جانے بچتی ہیں تو اس کو آپ تہہے دل سے فالو کریں چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو ہر ایک کی ذمہ داری خود کی بنتی ہے دیکھیں ایڈمیسٹریشن اس میں ایک پوائنٹ تک ہی آگے کر سکتی جتہاں لوگ خود کریں گے اتنا ہی سیف رکھیں گے خود سیف رہیں گے تو دوسرے بھی سیف رہیں گے ایک چیز تو یہ دوسری چیز میں یوت کو لے کے کہوں گا دیکھیں یہاں آپ کے یوت میں پوٹینشل بہت ہے ٹھیک ہے کافی ان میں چھمتا بہت ہے کچھ کر پانے کی بٹ جیسا آپ نے ابھی صحیح بتایا کہ درگس کا تھوڑا سا پروگلم ہے یہاں پر درگس کی سمسیہ ہے تو یوت کو میں یہی کہوں گا کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں دیکھیں آپ کی خود کی صحت رہے گی تو آپ اپنا خود کا بھلا کر پائیں گے اپنی فیملی کا بھلا کر پائیں گے اور فائنلی آپ اپنے ریجن کا بھلا کر پائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ہی کمزور پڑ گئے نشے کی لط پگڑ گئی پھر سب ہی کچھ برباد ہو جاتا ہے بندہ خود خراب ہوتا ہے اس کی پوری فیملی بیکا دے ہو جاتا ہے تو اس سے جتنا دور ہی رہیں اس میں کوئی وہ نہ کریں کوئی بھی تھوڑا سا دماغ سے سوجبو سے بھی کام لیں اور ان سے دور رہیں اور کمیونٹی کبھی میں اپیل کروں گا کہ جو جو ایسے جو لگتا ہے کسی کے کسی کے پروس کا بیٹا یا کسی کے نولیج میں اگر کوئی ہے جو کی ایسا کرتا ہے تو وہ ایڈمنیسٹریشن کی نولیج میں جرور لائیں آپ دیکھئے جروری کوئی آگ اگر پروسی کے گھر میں تو کل کو وہ آپ کے گھر میں لگ سکتی ٹھیک ہے تو اس چیزوں کا دھیان دیں اور اویر ہیں اور ہاں ایتیات بڑھتے جی سر تو سر ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں مگر ایک سر روکیسٹ ہی کر سکتے ہیں جی تو پولیس ڈپارٹمنٹ جمہور کشمیر میں ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کا کام بہت جانا پیچھانا بھی کام ہے ان کا جی ایک ہیلپ لائن ایمبلانس ہونی چاہیے یہ میری سجیشن ہے سر ایک ہیلپ لائن ایمبلانس ہونی چاہیے یہاں اپنے سینئر سپرینڈنٹ صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ایمبلانس بارہ ملا میں ہونی چاہیے پولیس سے تو جیسے ہی آپ کو کوئی کہیں سے ہیلپ لائن کی کال مل جائے کہ یہ مجھے وہ ایمبلانس نہیں ملا یہاں ایمبلانس نہیں ملا اپنی پولیس کی گاڑی میں اس کو حملی آ سکتے ہیں میں دیکھوں گا کہ کتنا کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایمبلانس اگر ایمبلانس میں سیٹ اپ کرتا ہوں تو پورا انفرسٹرکچر بھی سیٹ اپ ہونا چاہیے ایمبلانس کا مطلب ہے کہ چلانے والا بھی ٹرینڈ ہونا چاہیے اور سپیشلی جو پیرامیڈک ہو رہے وہ بھی ٹرینڈ ہونا چاہیے تو میں دیکھوں گا کہ کتنا ہم اس میں کر پاتے ہیں آپ کا سجیشن اچھا ہے اور میں دیکھوں گا کہ ہم کتنا اس میں کر پاتے ہیں آگے بڑھ پاتے ہیں ٹھیک ہے میرے ایتر سے کوشش رہے گی پرٹیکلی کچھ لیڈیز نے میرے کو بولا ہے کہ انہوں نے بہت شکریہ کیا آپ کا جی کہ جو ہلپ لائن آپ نے کام یہ لگا دی ہے لیڈیز کے لیے ان کے ہلپ کے لیے ان سے جو ہتیہ چار ہو رہا ہے یا ان سے جو درستک وائلنس جو ہو رہا ہے تو انہوں نے آپ کا بہت بہت میری وساطت سے وہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو شکریہ کہنا چاہتے ہیں تو ہم فائنلی آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں یہ صدان شیو ورمہ صاحب ہے سینئر سپرننٹا پولیس سپور ہے انہوں نے یہ بڑے کلین ہرٹڈ ہے انہوں نے جو جوابات دیئے مجھے مجھے لگتا ہے مجھے میری دل دل میں یہ انہوں نے تصلیح بخش جواب دیئے اور یہ حقیقی معنوں میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہیں یہ حقیقی معنوں میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہیں کہ آپ کی پرابلم کیا ہے آپ ہمارے پاس آئے آپ جیسے کہ ڈی آئی جی صاحب نے ایک دن میرے کو انٹریو میں کہا کہ آپ خالی سو نمبر ڈائل کیجئے اور سو نمبر کا کمال دیکھئے آپ ہم آپ کی ہم آپ کی گھر حاضر ہو جائیں گے تو اپنے سینئر سپریڈنٹ شریف صدان شیو ورمہ کا ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ان کا بھی خیر مقدم بھی آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی طرح سے بڑی خوبی سے بڑے پیار سے اور بڑی بڑی والے ناانداز میں اپنے دپارٹمنٹ کی ریپر ریزرٹیشن کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ سر تینکیو تینکس ایلٹ تینکس ایلٹ